امریکی عدالت نے دونلڈ ٹرمپ کو دھوکہ دہی میں ملوث قرار دے دیا ٹرمپ ٹاور میں پینٹ ہاؤس اور ویسٹ چیسٹر کاؤنٹی میں ایک سٹیٹ شامل ہے امریکی جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ان کی ایک پروپٹی کا خواہش مند خریدار سعودی عرب میں موجود ہے نیو یورک کی اٹارنی جنرل لیٹیشیا جیمز نے الزام لگایا تھا کہ دونلڈ ٹرمپ نے اپنے احساسوں کو دو آشاریہ دو عرب ڈالر بڑھا کر پیش کیا تھا تاکہ وہ بہتر بزنس ڈیل کر سکیں جبکہ ٹرمپ کے وکلا کا دعویٰ تھا کہ سابق صدر نے احساسوں کی قیمت درست بتائی تھی اور یہ وہ مانیت ہے جو ٹرمپ نے برطور ویجنری ریال سٹیٹ ڈیولپر سمجھی تھی لیکن عدالت نے مقدمہ قابل سمات نہ ہونے سے متعلق دونلڈ ٹرمپ کی درخواست مسترد کرتی تھی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے کاروباری ساتھیوں کے خلاف کیس جلد عدالت میں شروع ہونے کا امکان ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے